سو سے زائد لوگ کولمبو میں سری لنکن پریزیڈنٹ گوٹا بایا راج پاکشا کے گھر پر قبضہ کر لیتے ہیں اور 9 جولائے وہاں کے پرائیم منسٹر کے گھر پر آگ لگا دی جاتی ہے وہاں کے سیویلینز کا اس طرح سڑکوں پر نکلنا اور حکومت کے خلاف جانا کومن سنس کی بات نظر آتی ہے اگر ہم انفلیشن کو دیکھتے ہیں مہنگائی کو دیکھتے ہیں سری لنکا کے اندر کیونکہ کنزیومر پرائیس انڈیکس کے گراف کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ جینوری اور جون کے درمیان یہ گراف چودہ اور پندرہ پرسنٹ سے انکریز ہو کر بڑھ کر 54.6 پرسنٹ تک جا چکی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس چھوٹے سے ٹائم سپین میں سری لنکا کے اندر مہنگائی کتنی زیادہ اور کس حد تک بڑھ چکی ہے وہاں کی گورنمنٹ کے پاس اتنے فورن ریزروز بھی نہیں ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں جیسے کھانا یا پھر میڈیسنز بھی امپورٹ کر سکیں وہاں کے ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز نے اپنے ایکزیمز پوسٹ پون کر دیئے تھے کیونکہ ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ پیپر بھی دوسرے ممالک سے امپورٹ کر سکیں بجلی 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے آنے لگی لیٹ جون کے مہینے میں گورنمنٹ نے وہاں کی حکومت نے غیر ضروری وہیکلز میں دو ہفتوں تک فیول ڈلوانے پر بین لگا دی تھی اور یہ 1970 کے آئل کرائسز کے بعد پہلی مرتبہ تھا کہ کسی کنٹری نے ایسا کوئی سٹیپ اٹھایا تھا وہاں کے گورنمنٹ کوئیٹ پینڈیمک کو اس کی وجہ سمجھتی ہے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئیٹ پینڈیمک نے وہاں کی ٹوریزم کو بہت افیکٹ کیا ہے وہاں کی ٹوریزم پر اس کے خاصے انفلوینسز تھے ساتھی 2019 میں ہونے والے سری لنکان چرچز میں بوم بلاس نے بھی اپنا خاصا رول پلی کیا ہے وہاں کے ٹوریزم کو افیکٹ کر کے لیکن اگر اس کے ساتھ اگر ہم کچھ بیسک چیزوں کی بات کریں بیسک ایسے ریزنز کی بات کریں جس نے سری لنکا کے اکنومی کو اتنا زیادہ ویک کر دیا سری لنکا کو کرائسز میں آنے پر مجبور کر دیا وہ ہے وہاں کی پولیٹیکل نیپوٹیزم یعنی وہاں کی جو پولیٹیکس ہے وہ پوری صرف ایک فیملی چلا رہی ہے بس ساتھی ان کی ویک اکنومک پولیسیز لیکن سری لنکا کی ہسٹری کو دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سنہیلیز اور تمیلز کے درمیان کا جو سیول وار ہوا تھا جو 1983 سے سٹارٹ ہو کر 2009 میں اینڈ ہوا تھا اس نے بھی اپنا خاصا ایک رول پلی کیا تھا اس اکنومی کو ویکن کرنے میں پاکستان میں ڈرامے ہونا یہاں کی پولیٹیکل کلچر کا ایک حصہ بن چکا ہے اور ریسرلی ایک ایسا ہی ڈراما ہمیں دیکھنے کو ملا جب ملک کی کنڈیشن میں سدھار نہ دیکھ کر یا پھر لوگوں کو عمران خان جو کہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کے خلاف دیکھ کر اپوزیشن نے کیمپینز چلانی شروع کر دی اور ان کیمپینز کی آخری جو سٹاپ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کی ڈیمانڈ کر دی اب نو کانفیڈنس موشن یا پھر نو کانفیڈنس ووٹنگ وہ چیز ہے جو کہ کانسٹیٹوشن کا ایک سٹرانگ ایلمنٹ ہے جو کہ آرٹیکل فیفٹی ایٹ کے اندر آتی ہے جس کی سرفیس لیول پر ایکسپلینیشن اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ کسی گورنمنٹ سے یا پھر پریزنٹلی سرونگ پرائم منسٹر سے اسمبلی کے اندر سپیشلی نیشنل اسمبلی کے اندر جتنے بھی میمبرز ہیں وہ خاصے خوش نہیں ہیں لوگ اگر ان سے خوش نہیں ہیں تو میں ایک ووٹنگ کروا سکتا ہوں اور اگر اس ووٹنگ کے دوران مجھے ون سیون ٹو ووٹس مل جاتے ہیں یا اس سے زیادہ ووٹس مل جاتے ہیں تو میں اس پریزنٹلی سرونگ پرائم منسٹر کو اس کے پوزیشن سے ہٹا سکتا ہوں یا جو اون گوئنگ گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر سکتا ہوں اگر میں اپوزیشن ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ ابھی جو پریزنٹلی سرونگ پرائم منسٹر ہے یا پھر جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس سے خاصے خوش نہیں ہیں اور اسمبلی کے اندر سپیشلی نیشنل اسمبلی کے اندر لوگ ان سے راضی نہیں ہیں جو ایمنیز ہوتے ہیں وہ ان سے خوش نہیں ہیں اب ان کا بھروسہ نہیں جیت پا رہے ہیں تو میرے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میں نو کانفیڈنس موشن کی ڈیمانڈ کر لیتا ہوں اگر یہ ڈیمانڈ ایکسپٹ ہو جاتی ہے تو پروسیڈنگز کے بعد نیشنل اسمبلی میں ایک ووٹنگ ہوتی ہے اور اس ووٹنگ میں اگر مجھے وان سیون ٹو میمبرز بھی ووٹ کر دیتی ہیں میرے فیور میں یا پھر اس گورنمنٹ کے اگینسٹ کر دیتے ہیں یا پھر اس سے زیادہ لوگ مجھے اگر ووٹ کر دیتے ہیں اسمبلی کے اندر تو پھر میں اس گورنمنٹ کو ختم کر سکتا ہوں کانسٹیٹوشن کے حساب سے اب جب عمران خان نے دیکھا کہ ان کے اپنے ایلائیز ان کے اپنے کلوز دوست ان کے خلاف ہو رہے ہیں تو ان کو لگا ہی تھا کہ دس کود بی اڈینجرس موف اسی لیے وہ ڈے ون سے ہی اس نو کانفیڈنس موشن کے خلاف تھی نیشنل اسمبلی میں یہ ووٹنگز ہونی تھی لیکن ڈیپیوٹی سپیکر نے اس کو سسپینڈ کر دیا عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ان کے خلاف ایک فورن کانسپیریسی ہے ان کے خلاف ایک ایسی کانسپیریسی ہے جو ان کی حکومت کو گرانے کے لیے باہر سے کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ڈیپیوٹی سپیکر نے یہ ریزن دیکھ یہ آرٹیکل فائف کی وائلیشن ہے جو کہ آرٹیکل فائف کانسٹیوشن آف پاکستان میں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی شہری کا فرض ہوتا ہے وفاداری اس کے ملک کے حوالے سے تو یہ کہہ کر انہوں نے جب اس چیز کو سسپینڈ کر دیا تھا تو سات اپریل دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ پہنچا تو وہاں پر اس چیز کو اور زیادہ سیریس لیا گیا کیونکہ تین اپریل کو نہ صرف اس میٹنگ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اس ووٹنگ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا بلکہ عمران خان جو کہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے ان کے کہنے پر ڈاکٹر عارف علوی جو کہ اسلامیک ریپبلک آف پاکستان کے پریزنٹ بھی تھی انہوں نے نیشنل اسیمبلی کو ڈیزولف کر دیا تھا تو سپریم کورٹ نے سات اپریل ٹو داوزنٹ ٹو کو آرڈر دے دیا کہ جو اسیمبلی ان لوگوں نے ڈیزولف کر دی ہے اس کو واپس سے ریسٹور کر دی جائے اور جو پروسیڈنگز ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی اور یہ ووٹنگ بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ کانسٹیٹوشن کا ایک حصہ ہے ساتھی گیارہ اپریل کو ان تمام ایونٹس کے بعد نیشنل اسیمبلی کی پروسیڈنگز کے بعد یہ ووٹنگ ہونی تھی اور ووٹنگ سے پہلے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جو کہ عمران خان کی ہی پارٹی تھی جو سرونگ پرائم منسٹر کی اپنی پارٹی تھی ان کے ون ٹوئنٹی تھری میمبرز نے ریزگنیشن دے کے وہ نیشنل اسیمبلی سے باہر نکل گئے ڈیپیوٹی سپیکر نے بھی اپنا ریزگنیشن سنا دیا اور وہ بھی باہر نکل گئے اب یہ پاکستان کی کانسٹیوشن کا ایک حصہ ہے کہ اگر ایسے مومنٹ پر کچھ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں تو اس سیسشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے پینل میں سے کسی کو چنا جاتا ہے سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے اس پینل میں سے آیاز صادق کو چنا گیا جنہوں نے اپنے سپرویجن میں اس ووٹنگ کو کنٹینیو کیا شہباز شریف نے 174 ووٹس کے ساتھ عمران خان کے ایرا پر ایک اینڈ لگا دیا اب سننے میں تو یہ بہت ہی کومنسی اور ایک اچھی سی سٹوری لگتی ہے کہ کوئی جیتا کوئی ہارا کوئی کسی کے نظریے سے پرسپیکٹیو سے ہیرو بنا کوئی کسی دوسرے کے پرسپیکٹیو کے حساب سے ویلن بنا لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی احسن اقبال جو کی فیڈرل منسٹر فر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں انہوں نے میڈیا کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ملک میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کم سے کم چائے کنزیوم کریں کم سے کم چائے پیئے اب اس سٹیٹمنٹ کے دینے کے بعد میمرز نے ان پر میمز بنانا شروع کر دیا لوگوں نے ان کا مزاک اڑانا شروع کر دیا اس سٹیٹمنٹ کے اوپر باتیں کرنے شروع کر دیا اس سٹیٹمنٹ ٹاک آف دہ ٹاؤن بن گیا تھا اور لوجیکل ہی اگر دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ اتنا ایڈیوٹک بھی نہیں ہے کیونکہ چائے کی کنزپشن کے معاملے میں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور ساتھی دوہزار اکیز میں امریکہ کو دوسرے نمبر پر رکھے پاکستان دنیا کا پہلا وہ ملک تھا جس نے سب سے زیادہ چائے تی ایمپورٹ کروائی تھی دی ایمپورٹس وار آف 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 بلین ڈالرز مطلب آدھے بلین ڈالر کی صرف چائے ایمپورٹ کروائی تھی پاکستان نے 2021 میں مریم اور آنزلیب کا کہنا ہے کہ ملک اپنے خراب حالات میں سے گزر رہا ہے اسی کے جلتے اپریل کے مہینے میں ہم نے غیر ضروری چیزوں پر اور لگجری آئیٹمز کی ایمپورٹ پر بین لگا دی تاکہ ہم ایکنومی کو سٹرونگ کر سکیں فورن ریزروز کو سٹیبلائز کر سکیں اس کی سٹیبلائزیشن لاسکیں ساتھی ریڈیوز کر سکیں اکنٹریز ریلائنس آن ایمپورٹس اس کے ساتھ فیڈرل منسٹر فور انٹیریئر رانہ سناولا نے اید کے نماز کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ملک اپنے سب سے خرابترین حالات میں سے گزر رہا ہے اور اب ہمیں خراب سے خرابترین ڈیسیجنز بھی لینے پڑیں گے ایک مہینے کے اندر کنٹری میں فیول پرائزز تین مرتبہ بڑھا دیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ اس فیول پرائزز کو بڑھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کو تنگ کرنا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک اور سائیڈ ہے اور وہ سائیڈ یہ ہے کہ اصل میں یہ آئی ایم ایف کی ایک شرط ہے جس کے چلتے ہیں اگر اس کو پورا کر دیا جائے گا تب ہی آئی ایم ایف کے درمیان اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان جو بیل آؤٹ پیکج ہے جو پیسے ملنے والے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو آئی ایم ایف سے تب ہی وہ ریزیوم ہو پائے گا ریوائیو ہو پائے گا اگر فیول پرائزز نہیں بڑھتی تو آئی ایم ایف اپنی اس کنڈیشنیلیٹی کی فلفلمنٹ نہ دیکھ کر اپنی وہ بیل آؤٹ پیکج کینسل کر سکتا ہے کیونکہ وہ تب ہی لوگوں کو ادھار دیتا ہے جب اس کو لگتا ہوگا کہ وہ ادھار واپس اسے مل سکتا ہے ساتھی ایکنومک ٹائمز کے اکورڈنگ پاکستانی روپی ایزیا کے اندر 2022 میں سب سے زیادہ خراب پرفارم کرنے والی کرنسی بن چکی ہے ایسی سچویشن کسی بھی ملک کے اپر کسی بھی گورنمنٹ کے لیے ایک نائٹ میر سے کم نہیں ہے اور ان سچویشنز کے چلتے پاکستان کو نیکسٹ سری لنکا بھی کہا جا رہا ہے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سے وجوہات ہیں جن کے چلتے انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتنا بڑا ڈفرنس کریئٹ ہو گیا اور پاکستان ان حالات تک آ پہنچا ہے 1947 میں انڈیپینڈنس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے فارمیشن کے بعد ان کے درمیان 17 ملین لوگ ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن مائگریٹ کر چکے تھے اب انڈیپینڈنس کے بعد انڈیا کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جن علاقوں پر وہ فاؤنڈ ہوا تھا وہاں پر برٹش رول کی سینٹرلائزیشن ہوا کرتی تھی اور جہاں پر کسی سٹرونگ حکومت کی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے وہاں پر انفرسٹرکچر بھی ہوتا ہے وہاں پر فیسلیٹیز بھی آپ کے پاس آویلبل ہوتی ہیں وہاں پر انڈسٹریز بھی آپ کو آویلبل ملتی ہیں ساتھی نیگٹیو پوائنٹ تھا یہ سیم چیز پاکستان کے لیے آزادی کے بعد یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ لورڈ ماؤنٹ بیٹن جو کہ برٹش انڈیا کے لاسٹ وائس رائے تھے ان کو ہی پاکستان کا گورنر جنرل بنا دیا جائے لیکن مسلم لیگ کے میمبرز نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا تھس قائدیازم محمد علی جناب became the first governor جنرل of پاکستان and alongside him was his closest companion لیاکت علی خان as the prime minister of the newly born country ملک تو آزاد ہو گیا تھا لیکن ایسی بہت ساری چیزیں تھی جن پر ابھی بھی discussions چالو تھی جو ابھی بھی لوگوں کو confuse کر رہی تھی جن میں بنیادی چیزیں یہ تھی کہ ملک تو بنایا تھا اسلامیزم کے اوپر اس کی فاؤنڈیشن اسلامیزم کے اوپر تھی تو یہاں پہ سیکیولرزم کا concept کس طرح ہوگا وہاں جو provinces کے درمیان differences تھے وہ آج تک resolve نہیں ہو پائے ہیں ساتھی کسی ملک کو چلنے کے لیے rules and regulations کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پاکستان اپنی آزادی کے بات سے لے کر ایک بہت time تک struggle کرتا رہا صرف constitution building میں initial days میں infrastructure نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں higher officials کو باہر کرسیاں اور tables لگا کر کام کرنا پڑتا تھا papers کی کمی تھی تاکہ وہ data collect کر سکیں اور اچھے طریقے سے کام کر سکیں لیکن انہی دوران بہت سارے اور بھی مسئلے پیدا ہو گئے انڈیا کی طرف سے جیسے کہ asset یعنی اساسوں کی division پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور ساتھی انڈیا کے طرف سے جو rivers بہ کر پاکستان میں enter ہوتی تھی ان کے چلتے انڈیا نے پاکستان کو دھمکانا شروع کر دیا اب ان کے result یہ نکلا کہ ایک concept بن گیا دشمنی کا jealousy کا competition کا اس دشمنی کے concept کے چلتے آگے جل کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان چار جنگیں لڑی گئی جنہوں نے بہت زیادہ destruction کی اور دونوں ہی ممالک ایک حد تک صرف جنگ کو ہی اپنا focus مانا کرتے تھے انڈیا تو اس چیز سے pass on ہو کر اپنے development میں invest کرنے لگا لیکن پاکستان ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ صرف war میں یا پھر صرف military میں invest کرنا ہی سب سے بڑی investment ہے اور اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے jealousy اور competition کا یہ concept آخر کار اس حد تک نیچے گر گیا اس حد تک deep چلا گیا کہ آج کے دور میں بھی ہمارے پاس پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی اچھا ایک economical ایک اچھا brilliant collaboration نظر نہیں آتا اگر political background کی پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر ایک بھی prime minister ایسا نہیں گزر ہے جس نے اپنا five year term مکمل کیا ہو اب پانچ سالوں کا یہ جو دورانیاں ہوتا ہے اس کو ختم نہ کرنے کی سب سے بڑی disadvantage یہ ہے کہ اگر ایک حکومت آتی ہے اور وہ ایسے reforms بناتی ہے اور economical policies بناتی ہے تو ان policies کو جب تک implement کیا جاتا ہے جب تک ان سے results نکالے جاتے ہیں تب تک ایک نئی government آ جاتی ہے اور وہ government ان تمام چیزوں کو روک کر پہلے تو چیزوں کو observe کرتی ہے ایک time کے بعد خود کے reforms لاتی ہے policies لاتی ہے اور جب تک وہ ان چیزوں کو implement کرتی ہے اس سے results نکالتی ہے ایک نئی government آ جاتی ہے اب اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ international جتنی بڑی بڑی companies ہیں وہ پاکستان میں investment کرنے کے لیے نہیں آتی کیونکہ دونوں governments جب بار بار change ہو رہی ہوتی ہیں تو کسی company کے ساتھ ان کے deals بھی بار بار change ہو رہے ہوتے ہیں جس سے companies کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے پاکستان میں کوئی بھی بڑی company نہیں آتی اسی کے برقس انڈیا پر اگر غور کی جائے تو انڈیا startups کے معاملے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے اور ساتھی unicorn یعنی billion dollar startups کے معاملے میں انڈیا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے امریکہ اور چائنا کے بعد ایک اور reason اگر میں اسے سمجھتا ہوں consider کرتا ہوں پاکستان کی economic کو weaken کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی education system اتنی زیادہ weak ہے کہ وہ skilled لوگ پیدا نہیں کر پاتے ویسے ہی پاکستان میں literacy rate 62.3% ہے لیکن یہ جو 62.3% میں لوگ آتے ہیں یہ تمام اتنے بھی skilled نہیں ہے کہ ان کو باہری ملک میں بولایا جا سکے ان کو باہری companies offers دے سکے opportunities دے سکے جو last reason جس کو میں consider کرتا وہ یہ ہے کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جو چائنا کی debt trap میں فس چکا ہے projects کے نام پر اگر آپ دیکھیں گے اور چائنا کے business module کو پڑھتے ہیں اس پر research کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چائنا وہ ملک ہے کہ اگر آپ کو دوسرے ممالک کہی پر بھی debt یعنی ادھار نہیں دیتے تب چائنا آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو ادھار دے دیتا ہے لیکن اس کے conditionalities اتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو نقصان ہو یا فائدہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن چائنا ہر حساب سے آپ سے فائدہ اٹھا کر چلا جاتا ہے اور آج کے دور میں اگر ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چائنا کس طرح پاکستان کو اپنی جکڑ میں لے چکا ہے اور پاکستان کو اس سے فائدہ ہو یا نہ ہو لیکن چائنا اپنے فوائد اسے اٹھا رہا ہے اور اچھے طریقے سے اٹھا رہا ہے موسیقی موسیقی